دیکھیں بہت سارے جو دوست ہیں مجھے فون آرہے ہیں میسیجز آرہے ہیں کہ لی آپ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے رہا ہو فسن وغیرہ حامد خان وغیرہ ان پر تنکیر نہ کریں اس سے پارٹی کمزور ہوتی ہے دیکھیں نہیں کرتے مسئلہ کیا ہے مدہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے ایک فیصد بھی امکان نہیں ہے نظر آرہا مجھے کہ یہ عمران خان باہر آ جائے گے اور یہ جو لوگ بتاتے ہیں کہ برا وقت ختم ہو گئے اور جناب اچھا وقت آ گیا ہے تو یہ لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں مجھے بتائیں اچھا وقت کہاں پہ ہے مجھے تو ہمیں ہی نہیں آ رہی آپ اس وقت سنتالیس کیسز تو میرے میں ہیں یہاں سے آپ ملتان جاتے ہیں نا ڈیڑھ لاکھ روپیہ تو صرف آپ کو جو ہے نا وہ رہنے اور تیل کا لگ جاتا ہے آپ جو باقی لوگ ہیں ابھی میں وکیل ہوں مجھے ہر جگہ کے اوپر میرے دوست ہیں وکیل ہے وہ آ جاتے ہیں ہر جگہ کے اوپر میرے جو تعلق ہیں اب مجھے رہنے کے پرابلم نہیں ہیں مجھے ٹائبلنگ کے پرابلم نہیں ہیں لیکن جو لوگ جن کے اوپر اس وقت ایوریج پچاس پچاس کیس ہیں وہ لوگ کراچی سے کل نو مائی کے کیسز نے کراچی سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ کیس اٹینڈ کرنے آئے ہوئے ہیں ہم ٹویٹ کرتے ہیں دو نئے پرچے ہو جاتے ہیں ہمارے اوپر ہم بات کرتے ہیں ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک نیا جو ہے وہ سیاپہ پڑ جاتا ہے بعض لوگوں کو یہ لگجری ہے کہ وہ جو مرضی بولیں وہ وہاں سے چلتے ہیں اپنا پشابر سے چلیں وہ لہور کراس کریں جلسے کریں وہاں پہ چلے گئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ لگجری سب لوگوں کو تو اویلیبل نہیں ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ مشکل وقت ختم ہو گیا یہ کن کے لئے ختم ہو گیا عمران خان کے لئے تو ختم نہیں ہوا ہمارے لئے تو ختم نہیں ہوا جو لوگ جلوں میں ہیں اجاز چودری ہیں یاسمین راشد ہیں عمر چیما ہے محمود و رشید صاحب ہیں ان کے لئے تو ختم نہیں ہوا ایک بہت بڑی تعدار جو ہے وہ ایک اگنی سے گزر رہی ہے اور وہ وقت ختم نہیں ہو رہا مجھے نہیں پتا یہ جن لوگوں کے پہ کبھی برا وقت آئے ہی نہیں ان کے لئے ختم ہو گیا ہمیں تو نہیں پتا کہ کیا وقت جو ہے وہ بدل گیا ہم تو وقت بدلنے کے لئے ہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ باہر آئے اور دیکھیں ایک فیصد چانس نہیں ہے کہ یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ عمران خان کو باہر لاسکیں یہ نہیں لاسکیں گے نہ ان کی کوئی پلٹیکل حکمت عملی ہے نہ ان کا کوئی جو ہے وہ ان کے پاس کپیسٹی ہے دیکھیں نا جب الیکشنز ہوئے لیاقت چٹھا کی بات ہوئی اس وقت انہوں نے حامد خان نے ان سب لوگوں نے مل کے کہ نہیں نہیں وہ اصل میں فائز حصہ بڑے اچھے آدمی ہیں تو ہم نے ان کے خلاف نہیں جانا جی تو نہ جائیں جی آپ نے پورا الیکشن اٹھا کے جو ہے وہ یہ نون لیگ اور پیپس پارٹی کی گوز میں ڈال دیا اپنا پرسنل تعلق نبانے کے تھی اور یہ پہلی بار نہیں ہوا حامد خان نے جو لوگ پرانے دوست ہیں جو فالو کر رہے ہیں پاکستان کے سیاست کو ان کو پتا ہے اور پی ٹی آئی کو دو ہزار گیارہ سے انہوں نے افتخار چودوی کے چرنوں میں جا کے بیٹھ گئے اور افتخار چودوی کو پورا الیکشن دو ہزار تیرہ کا جو ہے اٹھا کے اس نے دے ریا اور صرف اپنی پریکٹس کے لیے تمام پاکستان میں اس وقت بھی سب سے ہائیسٹ نمبر آف گورنمنٹ ایڈوائزریز جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں وہ سیکٹری صاحب جو ہیں وہ وہ میں نے پہلی بار سنا کہ وہ پارٹی سے تنہا لے رہے ہیں ساڑھے ساتھ لاکرپیا مہینہ سیکٹری انفورمیزن تنہا لے رہے ہیں پارٹی سے ان لوگوں نے اپنی اپنی اکانومیز کریئٹ کی ہوئی ہیں اور پرابلم ہے کہ اس میں ہم کچھلے جا رہے ہیں سارے پریٹیکل حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ جو سینئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی شام عمود قریشی صاحب کو جن سے نہیں آنے دے رہے پرویز علائی صاحب جو ہیں ان کو ابھی تک جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہو سکے ان کے صحت کے بھی ایشیوز ہیں اس کے بعد اسرد کیسر صاحب ہیں حماد اور اسلام اقبال صاحب جو ہیں وہ ان کو یہاں پہ جو ہے وہ نے نہیں آنے دیا جا رہا یہ جو ایک پرانی ساری لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی جو اس کیپیسٹی ہے جن کی جو کیپیبل ہے آپ جب تک ان کو انکلوڈ نہیں کرتے پلٹیکل حکمت عملی نہیں بناتے ایک فیصد چانس نہیں ہے عمران خان کے باہر آنے کا یہ ٹوٹل بکواس کر رہے ہیں روز بتاتے ہیں ہمیں کہ آج فلانے کیس کا فیصلہ ہو جائے گا تو عمران خان باہر آ جائے گا کبھی عدالتوں سے بھی پولٹکس جو ہے وہ اس طرح سے فلو ہوئی ہے کیا عدالتیں عمران خان کو جو ہیں وہ باہر لے کے آ سکتی ہیں یہ کیا امکانہ باتیں سو میرا تنقید کا پرسنل ایشو نہیں ہے میں تھوڑ دیں انہوں نے جو بھی کیا ہمارے ٹورچر کا مزاق اڑاتے ہیں ہمارے پر جو ہوا وہ اس کا مزاق اڑاتے ہیں اس پر لانت بھیجیں کوئی نہیں ہے تو لگے رہتے ہیں گھٹیاں لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے ایک فیصد مجھے کوئی کامیابی کا جانس نہیں لگ رہا اور یہ عذاب ہمارا جو عذاب جو ہم پہ جاری ہے اس فستائیت کا وہ ختم ہوتے نظر نہیں آرہا